سنڈھن کیا چلاتے ہو کھا چلاتے ہو جب تم اتنے دنوں سے ایک اچھا آدھی پیدا نہیں کر پائے تو کھائے کا کاریکردہ پیدا کرتے ہو اس لیے کہتا ہوں کہ گلام کاریکردہ پیدا کرتے ہو رلائنس کا موبائل یا جو ایٹیل کا موبائل یا وڈا فون کا جو موبائل ہے اس میں آپ اس کا نمبر لو استعمال کرو جو بھی یہ پرائیوٹ کمپنیوں کی موبائل ہیں اور ان کے کیا پلان آتے ہیں کیا پلان نہیں آتے ہیں وہ بس نمبر میں سے گھڑ پٹ گھڑ پٹ کرتے ہیں اور پیسے کٹ جاتے ہیں کون سا پلان مانگو کون سا دیتے ہیں کوئی پتہ پتہ نہیں اس کے بعد ان سے کمپلینڈ کرو تو فون پہ گھنٹوں تک ویٹ ہوتا رہتا ہے پتہ نہیں وہ کول کہاں لگتی ہے امریکہ لگتی ہے انگلینڈ لگتی ہے لندن لگتی ہے بجیرپور میں لگتی ہے یا برابر میں لگتی ہے کچھ نہیں پتا صرف کول پہ بات ہونی ہے پیسے ریچارج ہو کے چلے جاتے ہیں پیسے کی کوئی پڑچی نہیں کوئی سلپ نہیں پیسے کہاں کٹ گئے اس کا کوئی حساب نہیں اور جو وہ پیسہ ہے سارا کا سارا وہ ایک بار دے دیا تھا ان کا اور ان کے پتہ جی کا پھر وہ پیسہ باپس نہیں آتا آپ شکایت کرنے جاؤ تو وہ ایک فون اٹھائیں گے پھر کہیں گے ہمارے فلانے ایگزیوکیٹیپ سے ملو پھر وہ لائن پہ آئے گا پھر تیسرا لائن پہ آئے گئے نہیں پھر دوبارہ کول لگاؤ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا پھر لگے گا پھر جھک مار کے بیٹھ جاؤ پیسہ بھی گیا دماغ بھی خراب ہوا پہلے بی ایس ایل میں ایم ٹی ایل میں بہت بڑے سسٹم تھا بل لے گے دفتہ چلے جاؤ اور اس کی چھاتی بھی جا کے بیٹھ جاؤ یہ ہمارا بلے اس کو ٹھیک کر اس میں یہ گھٹا ہے اس میں یہ کم ہے وہ کم ہے فلانہ کر یہ کر گورنمنٹ کا سسٹم بڑے سسٹم تھا وہ سارے لوگ سامنے ہوتے تھے ایک ادھیکاری دوسرا ادھیکاری ٹائم جلور لگتا تھا مگر بندے سامنے ہوتے تھے اب سمر سنگی ہیں اور جی جان سے لگے ہوئے ہیں سارے نیو یارک سے جتنے روی جی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اجے جلوان جی لگے ہوئے ہیں دوستوں کے قریب ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی کہ یہاں انڈیا کے اندر جو ان کے پیچھے بھائی بھین رہ گئے ہیں ان کو یہ پوری طرح سے کھڑا کر سکیں کچھ اور نہیں دے پائے تو انہوں نے جم کے پیسے دیے ڈالر پونڈ یورو جو بھی کچھ دے سکتے تھے کبھی منا نہیں کیا وہاں بھی اور یہاں بھی جتنے بھی لوگ وہاں گئے ان کو بھی وہاں دیا اور یہاں سے جو لوگ آئے وہ دیا لوگوں کو گھمایا بھی اور فرایا بھی اور لوگوں کو لندن امریکہ کے درسن بھی کرائے کرنڈا کے درسن بھی کرائے آج بھی لوگ لالائت رہتے ہیں جانے کے لیے سمر سنگ ویدہ پیپل میں ایک انٹرویو لیا میں نے لیا تھا جو بحل صاحب کا تھا کہ بحل صاحب آپ اپنا انجننگ کا کام چھوڑ کے اپنا بزنیس چھوڑ کے سال میں آٹھ آٹھ وار اپنے پیسے سے آتے ہو ہوتل میں رہتے ہو سارا کھرچہ اٹھاتے ہو پھر یہاں بہت سارے فنکسنٹ کرتے ہو اور ان کپوں میں پانی پیتے ہو جو کپ آپ پچاس سال پہلے چھوڑ چکے یعنی وہ گندے کپ جو کبھی دھولے نہیں ٹوٹے پھٹے کپ ان میں بھی پیتے ہو تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے اور لوگوں کو اپنا بھائی چارہ لگے جبکہ اب آپ کا ہائیجین کا سسٹم الگ ہے ایلاو نہیں کرتا پھر بھی اور سب جگہ جاتے ہو پورے دیس میں جس نے بلایا تب بھی آ جاتے ہو چاہاں بھلے ایک لاکھ خرچ ہو یا دو لاکھ خرچ ہو چاہاں دکان بند ہو یا سورم بند ہو تو وہ بڑے مایوس اور بڑے پریشان کیونکہ پوری جندگی انہوں نے لگایا مگر پرینام نہیں آیا اور کسی کو کہہ بھی نہیں پائے تو وہ جو انٹرویو ہوا اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو جب لوگوں کا بھروسہ ٹوٹتا ہے آپ نے اتنی محنت کی تو انہوں نے بے باقی سے اپنی بات رکھی اور اس بات میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں ایک کپ چائے پیکن سے پوچھوں گا کہ مجھ سے کہاں گلتی ہوئی جو سماج میں جو بھروسہ تھا جو بات تھی جو کام نہیں بن پایا ہم نے کیا کام نہیں کیا وہ انٹرویو گیا اس انٹرویو کے کمنٹ آئے ایک تو وہ جن کے درد سماج سے ملتے ہیں جن کو سماج میں کچھ کرنا ہے انہوں نے کہا بہل سا بلکہ ٹھیک کے رہے اور ایک وہ جن کے من کی بجائے پیٹ پہ لات پڑی کیونکہ اگر من پہ لات پڑتی تو مرن کرتے چنتن کرتے اور وہ کہتے کہ بھئی یہ اپنے آدمی ہے اپنی سرمڑ آدمی ہے انہوں نے اپنی جن کی پوری لگائی ہے اب یہ کافی ایجنٹ بھی ہو گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں مگر وہ جو لوگ ہیں جن کے پیٹ پہ لات پڑی جو چندہ دھندہ کرتے ہیں ان کو بڑی بری لگی اور وہ اس میں انٹسنٹ بکھنے لگے ویدہ پیپل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ وہ جو ویڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے مگر پیسہ لے لیا اور صرف یہ کہا سمیں لے لیا اور صرف یہ کہا ساری اوڑجا انرجی لے لی سارے جو نرائی لوگ تھے جتنے بھی کڑھ مانے بندھی جی بھی تھے بھئی وہ یہی تو پوچھ رہے کہ ریجلٹ کیوں نہیں آیا پرنام کیوں نہیں آیا اس میں برا کیا ماننا ہے کوئی اپنے ہی گھر کا آدمی اگر گھر میں سب کچھ مدد کرے اور یہ پوچھے کہ میں مدد کر رہا ہوں وہ جا کہا رہی ہے کام کیوں نہیں بن رہا ہے تو حساب بتا دو کہ بھئی کہاں فیلیر ہے کہاں نہیں ہے بات کرنی چاہیے بات چیت کرنی چاہیے تم نے تو پرائیویٹ ٹیلی فون کمپنیوں کی طرف سے بس کون پیسہ لے گیا اس کا پتا نہیں کون دن آیا کون پتا نہیں کرتے رو فون پر بات مطلب ملنا جھللا بھی نہیں ہے بات بھی نہیں ہے یہ کون سا مومنٹ چلا رہے ہو بھائی جو بھائی کو بھائی کے بھائی کو بھائی کا دفع بنا دیا جب تک وہ پیسہ دے جب تک تک وہ آئے جب تک آپ کی بہا بھائی کرے جب تک وہ آپ سے نا نا پوچھے تب تک تو بہت بڑیا اور جیسے ہی آپ کے بھائی نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں بن رہا ہے ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کیا کیا گربڑ ہے کیا بات ہے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو تھوڑا بتاؤ بھی تو دوسمنی ہوگی تو اپنے ایسے کارے کرتا تیار کر رکھے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو گاریاں بکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو دوسمنی کرتے ہیں بھائی کیسے کارے کرتا تیار کرتے ہو کیسا سنگھنے چلاتے ہو کونسا بابا ساب پڑھ کے آئے کونسا بدھ پڑھ کے آئے کونسا پیریار پڑھ کے آئے کونسا جوتیبہ پھولے پڑھ کے آئے کونسا ساہو پڑھ کے آئے سارے کے سارے یہی پڑھاتے ہو کہ جوتیبہ پھولے ساہو کی اور امیٹ کرگی ہم فلوسیٰ پڑھا رہے ہیں کونسی فلسپیمنہ انہیں یہ کہا تھا کہ سماج کو سماج سے لڑانا یا کوئی پرسند پوچھ لے تو اس سے جا کے گالی گلوچ کرنا یا جھگڑنا یہ بات یہ بات لگاتا لگاتا جو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو بھکت لوگ ہیں ان کے بڑے پیٹ مدرد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی گلتی نہیں دیکھتے اگر وہ بحل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ گلتی ہے تو آمنے سامنے بات کرتے ہیں آمنے سامنے بات کرو نا ان کو بلاؤ آمنے سامنے بات کرو پیچھے سے ان کے بارے میں ٹپڑی کرنا پیچھے سے لکھنا یہ جو گداروں جیسی حرکتیں ہیں یہ کون سکھاتا ہے یہ کون سکھاتا ہے تمہیں سنگھٹنوں میں کہ تم اپنے ہی آدمی پہ لڑو اپنے ہی آدمی پہ گڑو اور یہ تمہارے سنگھٹن ٹوٹ کیسے جاتے ہیں یہ پوچھ لیا کہ یہ سنگھٹن کیوں ٹوٹیں کیسے ٹوٹیں تو اس میں کیا برائی ہوگی کونسی بات اس میں خراب ہوگئی اس بات کے سوال کے جواب ایسے ہی نہیں ملتے جیسے کہ ریلائنس اور موبائل اور ووڈا فون اور ایٹرل کی جو لائنوں میں آپ کا فون خراب ہو جائے پہچھ لے جائے تو دھونتے رو کس کو پکڑ ہوگے جو پرچی کاٹنے آتا ہے وہ ملتا نہیں اور جو جس سے جواب لینا ہے وہ کہتا ہے کہ تیری پرچی ہمارے پاس آئی نہیں کس سے حساب لوگے کس کو دھوگے یہ ٹرانسپرینسی نہیں ہے اس لیے جو کمنش لوگ ہیں جب انہوں نے مومنٹ چلائی تو اس کمی کو دور کیا انہوں نے جو کارے کرتا برائے وہ گلام کارے کرتا نہیں بنائے انہوں نے کارے کرتا جو بنائے وہ وائز کارے کرتا بنائے اکلبند کارے کرتا بنائے ہمارے انتیس لاکھ سنٹھنوں نے گلام کارے کرتا پیدا کیے ہیں جو اپنے مالک کا حکم بجاتے ہیں کتے کی طرح دمھلاتے ہیں اور مالک ان میں پدھ ڈال دیتا ہے ان کی جو کٹوری ہوتی ہے کتے والی اس میں جو دودھ کی جگہ جو اس میں پدھ ڈالتا ہے پرتشتہ ڈالتا ہے وہاوائی ڈالتا ہے اس پدھ کو چاٹتے رہتے ہیں اور اس کے لیے پوچھ لاتے رہتے ہیں اور ان کو سماجی کوئی چنتہ نہیں ہوتی ایسے گلام کارے کرتا ہمارے پیدا ہوئے ہیں جو اپنے مالک سے کبھی نہیں پوچھتے کہ سنٹھن ٹوٹتے کیسے ہیں یہ دو کیسے ہو جاتے ہیں دو کے چار کیسے ہو جاتے ہیں چھے کے 8 کیسے ہو جاتے ہیں 16 کیسے ہو جاتے ہیں 32 کیسے ہو جاتے ہیں اور وہ کارے کرتا سویکار کر لیتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا مالک ٹھیک کر رہا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب ایک سنٹھن کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے اگر دونوں صحیح ہوتے تو ٹوٹتا کم ایک غلط ہے تو ایک غلط ہے تو اس کے کارے کرتا تا پوچھیں کہ تُو کر کیا رہا ہے مگر وہ جو مالک ہے وہ تھوڑی ہڈی اور ڈال دیتا ہے اس میں کٹوڑی مر اس کو چاٹتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں بہت بڑی ہے ہمارے مالک نے بہت بڑی آکیا سنگھنٹ توڑ گئے تیرے مالک نے ٹھیک کیا تو اس کی ہڈی چاٹ مگر ہمارا کیوں بیڑا کرک کر آئے ہمارے سماج کا کیوں بیڑا کرک کر آئے ہمارے بچوں کا کیوں بیڑا کرک کر آئے اس بات کو وہ جو کتے جو چاٹتے ہیں اور جو ٹپڑیاں لکھتے ہیں اور جو لگاتا لگاتا کرتے ہیں کبھی نہیں سوچتے وہ اندھ بھکت ہوتے ہیں دوسروں کو اندھ بھکتی آتے ہیں مر خود اندھ بھکت ہوتے ہیں اسی لیے 39 لاکھ سنگھنٹ کی پیداوار پیدا ہوئی ہے کبنشت کیا کہتے ہیں ہم گلام کاریکرتہ پیدا نہیں کرتے ہیں ہم اپنے کاریکرتہ کو جو بندوق دیتے ہیں اس میں گولی آگے بھی چلتی ہے اور پیچھے بھی چلتی ہے آگے جو ہمارا ویروتی ہے دسمنہ بچاردارہ کو اس کو شوٹ کر دو اور پیچھے اگر پیچھے کوئی گددار ہے اور پیچھے اگر وہ گدداری کر رہا ہے تو اس کو شوٹ کر دو اور سمجھ سے کام لو یہ جو ہمارے سنگھن ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر سنگھن ٹوٹتے ہوں تو تم کھڑے ہو جانا انہوں کو یہ سکھایا ہے کہ اگر سنگھن ٹوٹتے ہیں تو مالک کی طرف داری کرنا سماج کی طرف داری مت کرنا سماج کا کیا لینے دینا ہے سماج سے کیا پوچھنا ہے بس ساری ساری بھکتی کرنا اس بات میں ہے کہ میرا مالک ٹھیک ہے میرا مالک ٹھیک ہے سماج سے کوئی لینے در نہیں ہے کسی نے پوچھا نہیں سماج سے اور کوئی ویقتی اگر سماج سے پوچھتا ہے کہ بھائی گلتی کہاں ہوئی پیسے دیئے ساری بات کی جو ٹوٹے ہیں تو آمنا سامنا کرنی کی بجائے اس پر لکھتے ہیں چلو لکھنا بھی اچھی بات ہے کوئی باتیں لکھنے میں تو آئی کم سے کم تو جواب تو لو جا کے ان کا انٹیویو لوں تو ان سے بات کرو یہ ساری کی ساری بات ہے یہ ساری کی ساری بات ہے حساب کتاب دینے کے لیے سارے آ جاتے ہیں کہ ہمیں حساب دیں گے ارے تم کیا حساب دوگے تمہارے سنگھن ٹوٹ جاتے ہیں تم اس بات کا حساب دے سکتے ہو کہ کیسے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر تم سنگھن بنا پاور دے دیتے ہو تو تمہارا سنگھ کہاں ہے تم نے تو منوس مٹی آدھارت جو راجہ اور راجہ کی ادھکار ہوتا ہے اس پر بنا رکھا ہے وقتی آدھارت بنا رکھا ہے وقتی باد ہے اس لیے ورود نہیں کرتے کہ تم بھی وقتی باد کے پوسک ہو اور جو وقتی توڑ کے جاتا ہے وہ بھی وقتی باد کا پوسک ہے مارے تو ہم جاتے ہیں ہم مارے جاتے ہیں سو جسٹیفیکشن دینے گل تیار ہو جاتے ہیں وہ آدمی ایسا تھا وہ آدمی ایسا تھا وہ آدمی ایسا تھا وہ آدمی ایسا تھا جسٹیفیکشن دیتے ہو کم سے کم بے سرماؤں اس بات کو تو دیکھو کہ تم نے وقتی آدھارت کا رکھیں تمہارے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تمہارے ہاں کبھی چناب نہیں ہوتا جس میں جنرل باڈی ستا لے جس میں سارے لوگ رہے بند کمرے میں دو سو ڈیڑھ سو پچاس لوگ سارٹھ لوگ ناٹک کرتے ہو اور اس میں گھما لیتے ہو کہ ہماری آدھی کارے کارنی بدل گئی اور ہماری ایک تیہی بدل گئی اور ہماری ایک چوتھا ہی بدل گئی پھر چناب کیوں نہیں کراتے ہو جس سمیدھان کے لیے تم دنرات دنرات کہتے ہو کہ سمیدھان کا سنمدھان کریں گے سمیدھان کو بچائیں گے اس سمیدھان میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں پانس سال میں ایک بات چناب ہوتے ہیں تو تم کو اپنے سنگڑھر میں لاغو نہیں کرنا کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ سارے لوگوں کو چناب ہونا چاہیے تم بند کمرے میں بیس آدمی کرتے ہو ناٹک کرتے ہو گیا یہ منوسمرتی میں ناٹک ہوتا ہے بند کمرے میں دروار لگتا ہے اور کہتے ہیں اس بات درواری تو ناچ اور اس میں درواری تو ناچ تو سینہ پتی ہو گیا تو اس میں پردھان ہو گیا تو اس میں سچی ہو گیا تو ہوگا اگلی بات تیرا ٹرن ہوگا ایک عقل نہیں ہے مطلب ایکسکیوز اتنے جادہ ہیں اتنے گندے گندے ایکسکیوز ہیں نیتاؤں کے ابھی یہ لوگ ہیں یہ سمجدار نہیں ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں دیکھ پائیں گے یہ چناب نہیں کر پائیں گے ابھی تم ان سے یہ امید کرتے ہو کہ وہ صحیح سے چناب نہیں کر پائیں گے تو پھر پارلی ایمنٹ میں جو ہوتا ہے اس کے لیے کیوں لڑتے ہو جب تم دو سو آدمی پانسو آدمی ہجار آدمی جب تم یہ سوچتے ہو کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں اور تم نے اس قابل لوگ پیدا نہیں کیے کہ وہ ڈیموکریسی محصہ لے سکے تو تم سندھن کیا چلاتے ہو کھا چلاتے ہو جب تم اتنے دنوں سے ایک اچھا آدمی پیدا نہیں کر پائے تو کائے کا کاریکردہ پیدا کرتے ہو اس لیے کہتا ہوں کہ گلام کاریکردہ پیدا کرتے ہو تو یہاں سنگ کی آوشکتہ پڑتی ہے یہ جو سمڑ سنگ ہے یہ سب کی جڑے ہلا کے رکھے گا کیونکہ اس کے اندر ڈیموکریسی سو پرسنٹ چلے گی سو پرسنٹ چلے گی اور اس کے اندر وائٹ پیپر سپ یعنی پارڈ سیتہ سینٹ پرسنٹ چلے گی ہر اپتے چلے گی کئی لوگوں نے اعتراج کیا ہر اپتے بتانے کی کیا جرور تھے آپ کو کتنا کام ہوا کیا نہیں ہوا ارے ہم تو ہر روز بتانا چاہیتے ہیں کہ کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں ڈر کس بات کا ہے تمہیں کس بات کا ڈر ہے جو ہر اپتے سے ڈر رہے ہو تم کیا چاہیتے ہو کہ سال میں ایک بار بند کمرے میں حساب ہو جا کام ختم لوگ تو سیدھے ساتھ ہیں لوگوں کو سیکھنے دو لوگوں کو تیار ہونے دو لوگوں کو حساب لینے دو یہ سمر سنگ حساب دے گا تو لوگوں کو اس سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو تو حساب ملنا چاہیے تھا حساب ملا کیوں نہیں اور سمر سنگ تو پیسہ بھی نہیں لیتا پھر بھی حساب دیتا ہے سمر سنگ میں تو پرچی نہیں کرتی پھر بھی حساب دیتا ہے اور سمر سنگ میں تو کوئی پد نہیں ہے پھر بھی حساب دیتا ہے اور سمر سنگ میں تو کوئی پدادیگاری نہیں ہے پھر بھی سمر سنگ حساب دیتا ہے اور ہر سنڈے کو دیتا ہے بتاتا ہے کہ کتنا کام ہوا کتنا نہیں ہوا اور یہاں تو روٹیشن ڈے بھائی ڈے ہوتا ہے یہ نیتی ہے ہماری یہ نیتی ہے جس پر کام ہونا چاہیے تھا یہ نیتی تھی جس پر ہم راجہ بنتے یہ نیتی تھی جس سے ہم سارے کام کو ٹھیک کرتے اور نیتی کونسی اٹھالی منوس مرتی کو اٹھالی اور بچائیں گے کیا سممیدھان اکل خراب ہوگی کیا تمہاری منوس مرتی پر تم سنگھن چلا ہوگے اور سممیدھان کو بچاؤگے جندگی میں تو تم سممیدھان کی پوچھ لی نہیں کر سکتے تم اپنے یہ سمیدھان لائے گو کرنے سے کامتے ہو اور وہاں تو تمہارے چھکے چھوٹتے ہیں جب تو تم بھاگ جاتے ہو چھوڑ چھوڑ کے وہاں تو تم ایک پردھان رہتا تو چالیس سال تک پردھان رہتا وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں پردھان پیدا ہوا ہوں پردھان مروں گا پردھان نہیں رہوں گا اور میرے بعد میری سنٹان پردھان بنے گی میں ایک پارٹی کا ادھش بنا تو ادھش ہی رہوں گا میرے بعد میں سنطان بنے گی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مانوس مرتی پر چلتے ہو یہ 29 لاکھ سنگتن مانوس مرتی پر چلتے ہیں سنگ میں تو سنگتن ہوتا ہے اس لیے سنگ کے ورود میں سائل لوگ آنے والے ہیں مکر نیتا آئیں گے جو مانوس مرتی پر جو پد لے کے اور وہاں کتے گھڑی کی طرح اس میں پد کو چارٹے رہتے ہیں اور جو پیسے کھاتے رہتے ہیں اور جن کو پرسنسا کی اور پرسدی کے اور بیچ میں کھرسی کے عادت پڑی ہو جن کو یہ وہم ہو گیا ہے اور جن کو یہ اہم ہو گیا ہے کہ وہی کرانتی کر سکتے ہیں انہی کے پیٹ مدرد ہوگا اس لیے وہاں جو ٹپری ٹی کا کر رہے ہیں وہ انہی کے لوگوں میں جن کے پیٹ پلات پڑی ہے اگر دماغ پلات پڑتی تو کہتے کہ بہل صاحب کیا بات ہے ہمیں بتائیے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی پیٹ پلات پڑی اس لیے بیب لاغے ارے وہ اس بڑے آدمی سے کیا کرو گی وہ تو بچارہ نندر میں بیٹھا ہوا ہے بڑے آدمی ہیں عیس کی جندگی جی رہا ہے وہ پھر بھی یہاں آتا ہے تو جانسی بات ہے کوئی بابا صاحب کا درد کھینچ کے لے کے آتا ہے تو اس درد کو کیس کر لیا اس درد کو بھنا لیا وہ درد کا پیسہ لے کے بیٹھ گیا اور پوچھتا ہے تو درد ہوتا ہے ایسے تو بہت لوگ نکل کے آنے والے ابھی جنہوں نے اپنی پوری جندگی لگائی ہے اور وہ پوچھیں گے بار بار پوچھیں گے اب سمیں آ گیا نا کیونکہ مر جائیں گے اگر پوچھیں گے نہیں اس لیے سمر سنگ وہ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سارے کے سارے وہ لوگ آئیں گے جو مایوس ہو گئے ہیں وہ سب یہاں آئیں گے ان کا سب کا سواگت ہے وڈہ سنگ اس لیے بنا ہے جو بڑے لوگوں کا سنگ ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ سارے لوگ یہاں آئیں گے اور سب اپنی بات کہیں گے اور ساری باتیں پوری دنیا میں جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کیا چیزیں خراب ہوئی ہیں تاکہ آگے خراب نہ ہو کام کرے سیام سنگھ اور کھا جائے میان سنگھ ایسا نہیں چلے گا محنت کرے کوئی اور مجھا لے کوئی اور ایسا نہیں چلے گا یہ سمر سنگ کی پددتی نہیں ہے یہ منوسمرتی کی پددتی ہے کہ لیور کام کرے گی راجہ موج مارے گا سنگھ کی پددتی ہے کہ جو کام کرے گا اس کی پرشدی پرسنسہ ملے گی ایک بار بودھ نے اپنے ایک بھکو سے کہا جو پانسو لوگوں کا سنگھ چلا کے اور ان کو دھم سکایا کرتا تھا تو بودھ نے کہا ارے تو پانسو لوگوں کو ساتھ کیسے رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ جو بیٹی جتنی محنت کرتا ہے میں اس کو اتنا حصہ دے دیتا ہوں میں کبھی نہیں رکھتا میں کبھی اس کا حصہ نہیں کھاتا اور بھی باتیں بتائیں تو کہتا سادھو سادھو یہی نیام ہے یہی نیام ہے سنگھ کچھ لانے کا کہ جو جتنی محنت کرے اس کو اتنا فل اس کا ملنا چاہیے وہ اچھی بات کرتا ہے تو سادھو سادھو ہونا چاہیے خراب بات کرتا ہے تو جاتو جاتو بھی ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا ورک کرتا ہوں تو لوگوں کو اس کا اپیشیٹ کرنا چاہیے اور کام نہیں کرتا ہے تو فوکٹ میں تماغذ ساتھ کر کے لیے ایپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چڑھ جائے گا اوپر تو جس کا ورک ہے اب اگر اس کے کام کی پرسنسہ نہیں ہے تو بعد میں ہونی چاہیے جو کام وہ کر رہا ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس کا تصویر پہنچنا چاہیے اس کا فٹو پہنچنا چاہیے اس کا نام پہنچنا چاہیے اس کے پریوار کو پتہ ہولا چاہیے کہ وہ سرمان سنگ میں کام کرتا ہے تو اس کو مان سممان ملنا چاہیے مان سممان دینے میں کنجوش نہیں کرنے چاہیے مگر کام کے پٹی مان سممان ہونا چاہیے اس چاپلوس ہی والا مان سممان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ گیا یہاں پہ اور وہ دھونج جمع رہا ہے کہ میرے پاس کار بڑی ہے اور میرے پاس پیسہ بڑا ہے اور میں بڑا نیتا ہوں بڑا آفسار ہوں بڑا پتہ دی کاری ہوں اور اس کا سلام ٹھوکنا سر کر دیا ضرورت نہیں ہے سلام ٹھوکنے کی یہاں سارے برابر ہیں سمڑ سنگ میں تو پڑے لے کے اب بڑے چھوٹے کا کوئی بھید ہی نہیں ہے یہاں تو ہر ویکتی برابر ہے اس لیے ہر ویکتی یہاں بہت بڑیہ طریقے سے کام کر رہا ہے پوری دنیا کی گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو کہ پوری دنیا میں یہ پہلا ایسا ہے کہ جبکی آٹھ مہینے کے اندر پانچ سو کے قریب ورچول میٹنگ ہو چکی ہیں جس میں سنکھے لگا تھا بڑھتی جا رہی ہے سب لوگ لگا رہے ہیں اور اسی کے قریب فیجیکل میٹنگ اگر کورونا نہیں ہوتا تو الٹا ہو جاتا پانچ سو فیجیکل میٹنگ ہوتی ہیں اور ورچول میٹنگ تو اور کم گئے جاتا جرہاں کورونا ختم ہونے دیجئے اگر سہر سہر میں میٹنگ نہ لگے کتنے پورے بھارت میں سالے ساتھ سو جلے ہیں آپ کو جان کے تاجو ہوگا سالے ساتھ سو جلوں میں ہمارا کسی کے پاس نیٹورک ہی نہیں ہے یہ جو چالیس سال سے پچاس سال سے ساٹھ سال سے کام کر رہے ہیں لوگ ان کے پاس میں سالے ساتھ سو جلوں میں نیٹورک نہیں ہے ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس ایک سو بیس ایک سو تیس اور کوئی چار جلے کوئی چھے جلے کوئی دو جلے کوئی اپنے جلے اور کوئی اپنے جلے کی تحصیل بس اتنا ہی ہیں اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہم بھارتیہ نہیں بن پا رہے ہم بھارت کو جوڑ نہیں پا رہے ہم بھارت سے مل نہیں پا رہے تو یہ کاریکرم ہوا ہے یہ کاریکرم چل رہا ہے توکہ اس میں پیسہ نہیں لیا جاتا اس میں پد نہیں اس میں پوشٹ نہیں اس میں کوئی آدمی کسی پر دھونس نہیں جماتا ہے اس میں سب اپنا پیسہ کھرچ کرتے ہیں اس میں بھائی چاہ رہا ہے اس میں سب ایک دوسرے کو سر کہہ کے بولتے ہیں چاہے کوئی کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے نر کو سر بولیں گے اور مہیلا کو بہن جی بولیں گے تو برابر ہے اس کے اندر تو سارے جمین پر بیٹھتے ہیں کوئی اوپر نہیں بیٹھتا تو کوئی منچ نہیں تو کوئی مالا نہیں تو کوئی ڈراما نہیں کیا سادھی جیسا جو بیاس ہمارا ہوتا یہاں نہیں ہوتا یا تو سمپل طریقے سے آتے ہیں سمپل طریقے سے بیٹھتے ہیں تو کیسا بھائیچارہ بڑھ رہا ہے ناگپور کی میٹنگ لگے گی لگ جاتی کیونکہ تیس تاریخ ورچو لہ کر کرونا نہ ہوتا تو آپ کو دکھائی دیتا کہ وہاں آپ کے بھائی لوگ تیار ہیں وہاں بہنگلو تیار ہیں آپ کی بہن تیار ہیں لکھنوں میں آپ نے بھائیچرہ دیکھا لکھنوں میں دو گھنٹے تک تو مائک پہ میٹنگ ہی نہیں چلی کیوں نہیں چلی کیونکہ لوگ اتنے خوش تھے وہاں اتنے خوش تھے جو وہاں لوگ ملے بہت دنوں بعد ملے تو وہاں گھر جیسا محول تھا ایک دوسرے گلے ملے باچت کرے تو کسی نے کہا کہ بھائی اس میٹنگ کو چلاو ارے کیا جروت ہے یہی تو میٹنگ ہے جو چلتی ہے لوگ ملنا ہے آپس میں جلنا ہے آپس میں اور اس سے بڑی میٹنگ کیا ہوگی کہ پریوار مل رہا ہے ہمارا پریوار جڑ رہا ہے ہمارا چلے میٹنگ بڑیا یا بھاشر دینے کون آتا ہے کس کو بھاشر دینے آئے ہاں کام تو ہم مہاراشت میں جاؤ گے اپنے مہاراشت کی لوگوں سے ملو گے کیونکہ نیتہ نہیں ملنے دے گا آپ کو نیتہ کیوں ملنے دے گا وہ تو دلالی کرتا ہے بھائی وہ تو یہ کہتا ہے کہا جانا ہے کیلل جانا ہے پہلے کام بتا کیلے جانا ہے اچھا فلانے سے کام ہے تو میں دیکھوں گا پھر دیکھے گا کہ اس نے ملنے کام کیا نہیں کیا تو تو اس کو وہاں فون پر بات کرا دے گا ملوا دے گا اور دیکھے گا تو ٹاور مار دے گا کیلل والے سے کہے گا فلانے آدمی ہا رہا تیرے سے ملنے کے لیے میں نے فون نمبر دے دیا ہے یہ بدمانس ہے بس ایک سب دولے گا یہ بدمانس ہے اس کا تھوڑا دھیان رکھی ہو اور کیلل والا آپ کا کام نہ کرے ایک لوگی بیچ والے نے ٹانگ مار دی اس نے دلالی کر دی اس نے کہہ دیا بدمانس آدمی ہے اور وہ جب جو جو آدمی اس سے کیلل والے سے کام کرانے اس کے پاس آیا ہے اس کو کیا پوچھے گا تیرا کام ہوا نہیں ہوا کہہ رہے بھائی صاحب جی میرا کام نہیں ہوا کیلل والے نے کام نہیں کیا تو اس کو کہہ گا رہے یہ کیلل والا بدمانس ہے یہ میرا بھی کام نہیں کرتا ہے دونوں آدمی ایک دوسرے کا کام کرنا چاہتے ہیں اور جو دلال بیٹھا ہوا ہے اس نے دونوں کو بنا بات کے دونوں کو لڑا دیا پس میں دونوں کو بدمانس کر دیا تو کیلل والا یو پی والے سے جند کے پر ملے نہ تو اپنے بچوں کہے گا یہ کیلل کے لوگ بدمانس ہوتے ہیں اور کرل والا کہے گا کہ یہ اتر پردیس والے بدماث ہوتے ہیں کیونکہ دلال جو ہے وہ بدماث ہی کر رہا جو نیتا ہے یہ دلال ہٹا دیا یہاں سے فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا کرل لگاؤ فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا فٹکر صاحب کو لگاؤ فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا گزرات لگاؤ فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا مدر پردیس لگاؤ رحمت بامنے کے پاس میں فون نمبر اٹھاؤ اور سیدھا پنجاب لگاؤ پنجاب میں بیٹھے گئے گئے سمجھ میں کبھی بھی پہلے بھی کوئی آدھیس نہیں آیا تھا جو جہاں ہیں وہاں میٹنگ کرے اور یہاں پورٹل پر آگے بتا دے یا اپنے جلے کے پاس والے کو بتا دے یا اپنے تحصیت والے کو بتا دے یا اپنے اسٹیٹ والے کو بتا دے اور سوچنا دیتے جاؤ سوچنا دیتے جاؤ فٹو بھیج inse جاؤ کہ یہ ہماری میٹنگ یہاں پچاس آدمی کھٹے ہوگے مل گے یا بیس آدمی کھٹے ہوگے مل گے اور ہمارا جو صدحانت ہے جو پرنسیپل ہے وہی ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جو سدھیوں پرانہ ہمارا پور وجو کا بدھر سے پہلے کا ہے کوئی فارمٹی پوری نہیں کرنی ہے بس ایک فارمٹی پوری نہیں کرنی ہے میرا بھائی کہاں پر ہے میری بہنکاں پر ہے ان کے ہی جانا ہے ملنا ہے جوڑیں گے تو جڑیں گے جڑیں گے تو جیتیں گے جیتیں گے تو بچ جائیں گے بچے اور یہ دلال بار 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 آپ کو پریشان کریں گے کبھی لکھیں گے کبھی کمنٹ ان کا پیٹ کا پانی ہلتا ہے کیونکہ یہ پرشٹیج ہے ان کو بیچ میں کی کرسی پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کو رسیتیں کارٹنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کو لگتا ہے یہ کریں گے تو اکرانتی ہوگی انہوں نے اکرانتی کو روک رکھا ہے جیسے جو برہا کے اندر پانی جاتا نا اس کو مٹی ڈال کے روک دیتے ہیں تو کھیت میں پانی نہیں جاتا پاس ہے پانی تو خوب آرہ بودھی کر پاس ہے مگر بیچ میں یہ جو دلے بیٹھ گئے ہیں انہتیس لاکھ ہیں بھائی انہتیس لاکھ چھے چھے جار سات سو تیتالیس جاتیوں کو بھوکت رہے تھے اب ان کو بھوکتو اس لیے یہ سارے کے سارے سارے کے سارے ملک روکیں گے کیوں روکیں گے آسامی جاری نکل کے گلام جارہا ہے ہاتھ سے نکل کے گلامی تو بنایا ہے انہوں نے اگر یہ گلام نہ بناتے اور یہ کارے کرتا کو سجد کارے کرتا بناتے جاگرد کارے کرتا بناتے تو مجال ہے سنگڑن ٹوٹ جاتا مجال ہے جو وہاں پہ جو کیا بھوتی منظومتی لاغ ہو جاتی فورم کارے کرتا رہے کیسے کر رہا ہے بھاوہ صاحب کا سمیدان لاغو نہیں ہوا یہاں پر پہلے چناب ہوگا اور چناب میں پیٹھا سینہ دھگاری یہ بنے گا اپنا ہی چناب ادھگاری بنا لیتے ہیں اور بیس بائیس آدمی پجاس آدمی ملکہ خود ناٹک کر لیتے ہیں اور دنیا کو پتا نہیں چلتا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے ہر جگہ کہیں دیکھا آپ کو بلایا ہو چناب میں کہیں کسی نے میں نے تو دیکھا نہیں میں بڑا ہو گیا مرنے والا ہوں مگر میں نے آتے کسی سنگڑن کا چناب نہیں دیکھا جہاں پبلک بلائی ہو کہ آؤ اس پبلک یہ اپنا پیڈنٹ چنے گی یا یہ اپنا جنرل سیکڑڈ چنے گی یا کچھ اپنا سنے گی کہیں کچھ نہیں ہوتا اور یہ سال there سال سال there سال چنتے جاتے ہیں چنتے جاتے ہیں پھر دھانی بڑھتی جاتی ہے پیڈنٹ بڑھتے جاتے ہیں اور ادھیکار گھٹتے جاتے ہیں گھٹتے جاتے ہیں گھٹتے جاتے ہیں اور ہو وہیتہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کاروہ تھا باوہ صاحب کا وہ وہی پٹک دیا جہاں سے وہ چلا تھا اور گھومنڈیس پر یہ ہم نے جنگاگریتی فلائی ہے کیسی جنگاگریتی فلا رہے ہو تم لوگ تم کو شرم نہیں آتی جن جاگراتی جن کی فیلتی ہے ان کی فیکٹریہ مڑھتی ہیں جن کی جن جاگراتی فیلتی ہے ان کے بینکوں میں بیلنس بڑھتے ہیں جن کی جن جاگراتی فیلتی ہے ان کے دپارٹمنٹ بڑھتے ہیں جن کی جن جاگراتی ہوتی ہے ان کے بچے پدیسوں میں جاتے ہیں جن کی جن جاگراتی ہوتی ہے ان کے گال پھول جاتے ہیں ان کی سیت پھول جاتی ہے جن کی جن جاگراتی ہوتی ہے انہیں فری میچو کسیں ملتی ہے تم جتنی جاگرتی کرتے جا رہے ہو باوہ صاحب نے جو سامان لے گا ہے وہ بھی چلا گیا اس سے تو بہتر باوہ صاحب تھے وہ جب چھوٹی چن جاگرتی تھی تو بڑے ادھکار تھے اب یہ بڑی چن جاگرتی ہو گئی ہے تو وہیں آگے جہاں تھے کہاں سے لاؤ گئے نوکری سارے دفتر دبک گئے اور کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی سا آیا نہیں کسی نے ایڈیٹیشن نہیں کیا یہ تو بھلا ہو دو اپریل کو کہ سائے لوگ سنگھ کے روپ میں کھٹے ہو گئے تو بچ گئے اگر سائے لوگ نیتاؤں کے بھروں سے رہتے تو اور مرے جاتے یہ جو ڈنڈے پڑھنے والا کام ہے یہ بھی ہوتا رہتا اس لیے ان کے بھروں سے مت رہنا بھائی ان کی میٹھی باتوں میں مجھ جانا ان کے ترکوں میں مجھ جانا اب تو اتدیبو بھب بننا ہے خود بڑھو آگے خود چلو آگے نیتا کی ضرورت نہیں ہے باوہ صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ ارگنائز ہونے کے لیے یہ لیڈر کی جوٹے دیر مست بھی یہ لیڈر بہائنڈ آرگنیجیسن کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ ایک اورگنیجیسن کے پیچھے ایک لیڈر کی آوشکتہ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے اورگنائز ہونا ہے لیڈر کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے سنگ میں کبھی کو لیڈر نہیں رہا سنگ میں بدھ بھی لیڈر نہیں تھے سنگی فیصلہ کرتا تھا سنگی فیصلے کو لاغو کرتا تھا سنگی فیصلہ مانتا تھا اور سنگی کام کرتا تھا یہ سنگ ہے یہ جو سمر سنگ ہے سب ابھی بھی کام وہی چلنا ہے آٹھ پہینے سے لگاتا ہے اس میں نیم بنتے ہیں نیم چلاتے ہیں کوئی بھی نیم لے کے آجاتا ہے نیم پاس ہوتے ہیں لوگ اس کو مان لیتے ہیں بڑی آرے سموتھ کام چلنا ہے ہمارے خون میں اور ہمارے جین میں ہیں بڑے آئیں گے نیتا کہیں گے نہیں جی نہیں سنگٹھن ہونا چاہیے انسٹیٹ ہونا چاہیے انسٹیٹ ہونا چاہیے انسٹیٹ بنا کے دیکھ لیں نا تم نے سنگٹھن بنا کے دیکھ لیں نا تم نے اور کتنا کروا ہوگے اب کیا گلے میں ہانڈی اور پیچھے جھاڑی لگوا ہوگے کیا تب ہی مانوگے اس سے پہلے نہیں مانوگے اپنے سنگٹھنوں کو تم توڑ توڑ کے ٹکڑے کر کر تم نے چھہزار ساتھ سو تیتالیس جاتیوں سے بھی جیدہ بڑے کر دیئے اور جاتیاں تم سے ختم نہیں ہوئیں اور جو جاتیاں باوا ساپ ختم کر کے گئے تھے تم نے وہ بھی کھول دیں اور تم کائے کے سنگٹھن ہو تم سنگٹھن ہو یا ستیا ناسی ہو یہ بات لگاتا 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 اور ان کو بتانا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے خطرے میں آگے ہیں تمہاری ویسے ہمارا سمجھدان خطرے میں آتا ہے اگر تم سارے خٹے ہو جاتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کیا بولتے ہیں ایک پیج بھی چھکڑ دیتا کسی کی ہمت نہیں تھی اگر سمجھدان کی طرف وہ آنکھ بٹھا لیتا تیس کروڑ تو سرل کاشٹی ہیں اور OBC بھی اپنے آپ آ جاتے اور باقی لوگ بھی اپنے آ جاتے چونکہ تم ہی خٹے نہیں ہو اس لیے کوئی آتا بھی نہیں انہیں پتا ہے جب یہ نہیں خٹے تم کے ساتھ جانا کیا ہے دو چار دو چار پارچار دیم کے ساتھ کون روٹا ہے کون آتا ہے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی یہ باوہ صاحب کی کہ اوگنائز رہنا ہے سنگھت رہنا ہے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی بدھ کی پورے دن بھکو رٹوات رہتے ہیں ہاں بھئی گاؤ بدھنگ سرننگ گچھامی دھمانگ سرننگ گچھامی سنگنگ سرننگ گچھامی پورے دن رٹواتے ہیں ایک وار منم نہیں کرتے کہ اس میں جو سنگم سرنم گچھا میں لکھواتے ہیں ان کو ایک ہی سنگ میں جانا ہے اور سب کو ایک سنگ میں لے کے جانا ہے ان کو یاد نہیں رہتا برٹنے کا کامی ہے اور صبح سام ہے تریشنل پنسیل تریشنل پنسیل تریشنل پنسیل پر تریشنل پنسیل کرتے ہو تو سنگن سرنہ میں کچھ ہم یاد نہیں آتا اس میں لکھا ہوا نہیں کیا بلواتے ہو مگر مانتے نہیں ہو کائے کہنوی آئی ہو بدھ کے بدھ کے سنگے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تم نے ختم کر دیا معاملہ سارا سارا اور ہماری حالت ایسی ہی کر دی کہ بس کل مننے والے اور آج مننے والے ہمارے کھون کے آنسو دوڑنے تم کو سمجھ میں نہیں آتا اس بات کو بار 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 بتانا ہے اگر بتاؤ گے نہیں تو بچو گے نہیں اس لیے جد بتانے کی ہے جد جڑنے کی ہے اور جد سمجھنے کی ہے اور لگ جاؤ کام پہ کوئی نہیں آئے گا بتانے کی نہیں ہے یہاں کوئی نیتہ کام کا نہیں ہے خود ہی ات دیپو بھن جاؤ اپنا دیپا گاب بن جاؤ بدھ کی طرح جیسے بدھ نے کہا تھا بنتے جاؤ چلتے جاؤ بنتے جاؤ چلتے جاؤ اور اپنا کام یہاں لکھواتے جاؤ کہ کہاں آپ نے الور سمرسنگ بنا دیا کہاں آپ نے جنجنی سمرسنگ بنا دیا کہاں آپ نے مہاراشت میں یوطمال سمرسنگ بنا دیا کہاں آپ نے بلین شہر سمرسنگ بنا دیا کہاں مراد آباد سمرسنگ بنا دیا سمرسنگ بناتے جاؤ سات سو پچاس جلو میں آپ کے سمدھ سنگ بڑے نہیں آپ کا بیڑا پار ہے پھر کوئی روک نہیں ہے ویسے رکے گا نہیں کیونکہ سمدھ سنگ استھاپید ہو چکا ہے لوگوں کو کنسپ سممی آتا ہے ان کے خون میں ہے مگر پھر بھی کام تیج کرنا پڑے گا اگر جیتنا ہے جلدی تو دھنیوا آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرینے گچھا میں سنگم سرینے گچھا میں سنگم سرینے گچھا میں دھنیواد سنگم سرینے گچھا میں دھنیواد بھوکیم پی سنگم سنگم گچھامی بھوکیم پی سنگم سنگم گچھامی بھوکیم پی سنگم سنگم گچھامی ساتھو ساتھو